جیت فرینڈ اسلام علیکم میں ہم فران آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وائرل ٹک فران جیت فرینڈ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خرید سے ہوں گے تو میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس کی وائی سی کرنے کا اپشن آ چکا ہے تو آپ اپنے پائی نیٹور کے اوپر کی وائی سی کو کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ لوگ کو کی وائی سی کرتے ہیں اور اس کے یعنی کہ ڈیٹ جب اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا ایشو آ رہا ہے تو اس کو کیسے سول کر سکتے ہیں ساری چیزیں جو ہے آپ لوگوں کو ویڈیو میں ڈسکس کروں گا تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانے تو فرینڈ کی وائی سی کرنے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا اپشن آئے گا تو آپ لوگوں نے یہاں پہ تھوڑا سا نیچے اس طرح سکرول کرنا ہے اور یہاں پہ ان ریکوائرمنٹ کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے تو اوپر لکھا ہو ہے to complete your identity verification you need to 5 to 10 minute good lightning and your ID card تو مطلب کہ آپ لوگوں کو اپنا ID card چاہیے ہوگا اور آپ لوگوں نے ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پہ اچھے سے light پڑھ رہی ہو تو فرینڈ اس کے بعد آپ لوگوں نے یہاں پہ جو ہے تو فرینڈ یہاں پہ continue to KYC کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسے ادھر کلک کریں گے آپ لوگ جو ہے پائی بروزر کے اندر چل جائیں گے اگر آپ لوگوں نے پائی بروزر کو ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہوگا تو فرینڈ اس کے بعد یہاں پہ confirm کے اوپر کلک کر کرنا ہے اور یہاں پہ chrome کو select کر لینا ہے تو جیسے ادھر select کریں گے آپ لوگوں نے just one کے اوپر کلک کریں گے تو آپ لوگ جو ہے یہاں پہ اس پہلے پیج کے اوپر آ جائیں گے تو جہاں پہ آپ لوگوں نے تو فرینڈ یہاں پہ لکھا ہے take a photo of your ID passport driving lessons اور ID card with your information visible تو مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے clear کر کے اپنے ID card کی picture کو upload کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ID card سے دیکھ کے information کو put کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے ویڈیو verification کرنا ہے یعنی کہ اپنے face کو verify کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ next کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے تو جیسے friend next کے اوپر click کریں گے آپ لوگ جو ہے اس پہلے پیج کے اوپر آ جائیں گے تو فرینڈ ادھر آپ لوگوں نے اپنے ID card کی picture جو ہے لینڈس کے موڈ میں جو ہے کھیجھنی ہے اس کے بعد یہاں پہ لکھا ہوئے لائٹننگ اچھے سے پڑھ رہی ہو اور یہاں پہ clear کر کے picture کو upload کرنا ہے تو یہاں پہ I am ready کے اوپر click کرنا ہے اور اور یہاں پہ allow کر کے یہاں پہ picture کو کھیجنا ہے تو یہاں پہ add front photo آپ لوگوں نے اپنے ID card کی پہلے front side کی picture upload کرنا ہے اس کے بعد جو ہے back side کی تو یہاں پہ آپ لوگ جیسے ادھر click کریں گے آپ لوگ نے صرف یہاں پہ ایک دفعہ click کرنا ہے بار بار click نہیں کرنا ورنہ آپ لوگوں کی جو ہے data upload نہیں ہوگا تو یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک دفعہ picture کو کھیجنا ہے تو friend اس طرح سے آپ لوگوں کی ID card کا picture جو یہاں پہ آ جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ کی بیک سائیڈ کی جو پکچر ہوتی ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ایڈ بیک فوٹو کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ادھر کلک کرنا ہے تو فرینڈ اس طرح سے آپ لوگوں کی پکچر جو ہے ادھر آ جائیں گی تو آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے کہ آپ لوگوں کی پکچر جو ہے کلیر آئی ہیں کہ نہیں تو آپ لوگوں نے لازمی سے چیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے next step کے اوپر click کر دی نہ جیسے ادھر click کریں گے آپ لوگ جو ہے اسدر اس والے page کے اوپر آ جائیں گے تو یہاں پر سب سے پہلے جو ہے تو friend جس زبان میں آپ لوگوں کی id card کے اوپر نام لکھا ہے same آپ لوگوں نے ادھر اسی زبان میں اپنا name جو ہے لکھنا ہے تو یہاں پہ first name آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ تیسری ڈبے میں جو ہے last name لکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جنڈر آپ کو لڑکی ہے یا لڑکا تو آپ لوگوں نے وہ سلیٹ کر لینا ہے تو یہاں پہ نیچے آپ لوگوں سے ڈیٹ اپ برت پوچھے گا تو آپ لوگوں نے ڈیٹ اپ برت اپنی ڈال لینی ہے پہلے مہینہ آتا ہے پھر دن آتا ہے اور پھر یہاں پہ سال آتا ہے تو یہاں پہ اس طرح سے آپ لوگوں نے ڈیٹ اپ برت کو لکھ لینا ہے اور یہاں پہ نیچے فرینڈ یہاں پہ نیچے سین ایک سی کا آپ لوگوں نے نمبر لکھنا ہے ڈاٹ کے ساتھ یہاں پہ جس طرح ادھر لکھا ہوئے آپ لوگوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ سے دیکھ کے اس طرح سے لکھ لینا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ لوگوں سے ایکسپائری ڈیٹ پوچھے گا تو آپ لوگوں کو آپ لوگوں کے آئی ڈی کارڈ کے نیچے لکھا ہوگا ایکسپائری ڈیٹ تو آپ لوگوں نے وہاں سے دیکھ کے لکھ لینا ہے تو فرینڈ اگر آپ لوگوں کی ایکسپائری ڈیٹ جیسے در کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ تو فرینڈ اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے اپنی کنٹری کو سیلیٹ کرنا ہے جس کنٹری کا آپ لوگوں کا آئی ڈی کارڈ ہے وہ آپ لوگوں نے کنٹری سیلیٹ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے اڈریس پوچھے گا تو آپ لوگوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ پہ جو اڈریس لکھا ہوئے سیم تو سیم آپ لوگوں نے اسی لینگوین میں جو ہے یہاں پہ لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے ایڈریس لائن ٹو میں بھی آپ لوگوں نے وہی اوپر والا ڈریس کوپی کر کے نیچے پیسٹ کر دینے تو فرینڈ اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ لوگوں سے سیٹی پوچھے گا تو آپ لوگوں نے اپنی سیٹی انٹر کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کا زلہ کونس ہے تو آپ لوگوں نے اپنے زلہ کو لکھ لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ نیچے جو ہے تو فرینڈ یہاں پہ لاسٹ پہ آپ لوگوں نے زیب کورٹ یا پوسٹل کوٹ جو ہوتا ہے آپ لوگوں نے وہ لکھنا ہے تو وہ آپ لوگوں کہاں سے ملے گا تو آپ لوگوں نے گوگل میں جانا ہے وہاں پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے جو بھی آپ لوگوں کی سیٹی ہے اس کا نام لکھنا ہے اور ساتھ میں جو ہے لکھ لینا ہے پوستل کوٹ تو آپ لوگوں کو وہاں پہ مل جائے گا تو وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھ کے یہاں پہ لکھ لینا ہے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکس ٹیپ کے اوپر کلک کرنا ہے تو جیسی نیکس سٹیپ کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگ نے یہاں ادھر تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہاں پہ لوڈنگ ہوگی تو آپ لوگ نے ویٹ کرنا ہے تو پھرینڈ اس کے بعد اگر کچھ اس طرح سے ایرا رائے سامتنگ went wrong with uploading your data please try again تو آپ لوگ نے کسی بھی ایک ویپین کو connect کر لینا ہے تو پھرینڈ جیسی آپ لوگ ویپین connect کر کے یہ data upload کریں گے تو آپ لوگوں کا data جو upload ہو جائے گا اس طرح کا error نہیں آئے گا تو جیسی پھرینڈ آپ لوگ ویپین کو connect کر لیں اس کے بعد آپ لوگ نے next step کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے یہاں پہ کلک کریں گے آپ لوگوں کا data جو ہے upload ہو جائے گا آپ لوگ یہاں پہ step step 3 کے اندر آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی ویڈیو verification کرنی ہے تو اس کے لیے آپ لوگ نے کسی روشنی والی جگہ پہ کھڑے ہو جانا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی کیمرہ کو صاف کر لینا ہے تاکہ آپ لوگوں کی جو ویڈیو وہ صاف آئے تو آپ لوگوں نے اس کے بعد یہاں پہ آئی ایم ریڈی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو پھرینڈ ویڈیو verification میں آپ لوگوں کو تیر شو ہوں گے جہاں در تیر کا نشان جائے ادھر آپ لوگوں نے face کرنا ہے جیسے ادھر کریں گے آپ لوگوں کو اوپر green سا دائرہ لگ کے آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے ایک step ہو گئے اس کے بعد یہاں پہ تیر کا نشان اوپر کی طرف ہوگا تو آپ لوگوں نے اوپر مو کرنا ہے اور اگر تیر کا نشان نیچے کی طرف جائے تو آپ لوگوں نے نیچے مو کرنا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ نے اپنی face verification کر لینی ہے تو پھرینڈ اس کے بعد آپ لوگ ادھر آ جائیں گے تو آپ لوگوں نے اپنی جو detail فیل کی ہوگی آپ لوگ نے چیک کر لینے کہ آپ لوگوں نے صحیح لکھی ہے کہ نہیں تو اس کے بعد یہاں پہ next کے اوپر کلک کر دینا ہے تو جیسے next کے اوپر کلک کریں گے پھرینڈ آپ لوگ ادھر اس والی page کی اوپر آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنی id card بھی جو ہے چیک کر لینی ہے کہ آپ لوگوں کی id card جو ہے صحیح طرح upload ہوئی ہے کہ نہیں تو اس کے بعد یہاں پہ submit and pay کے اوپر کلک کر دینا ہے تو پھرینڈ اس کے بعد آپ لوگوں کو کچھ اس طرح سے show ہوگا congratulations your application has been submit تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کی کی ویسی کے لیے apply ہو گیا ہے ابھی آپ لوگوں کا data جو ہے review میں جائے گا اس کے بعد جو ہے کوئی validator آپ کی kyc کو accept کرے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں کی kyc جو ہے complete ہو جائے گی تو کیسے complete ہوتی ہے آپ لوگوں کو میں شکر واتا ہوں تو پھرینڈ جس بھی validator کے پاس آپ کی kyc کا data جائے گا وہ آپ کا data کو validate کرے گا تو اس کے بعد آپ لوگوں کی kyc ہو جائے گی تو validation کیسے ہوتی ہے تو پھرینڈ جب validator kyc کی اوپر کلک کرے گا تو پھرینڈ اس کے بعد اس طرح کا page show ہوتا ہے یہاں پہ نیچے یہاں پہ let's go کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے جیسے ادھر کلک کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ اس طرح show جاتا ہے اور یہاں پہ نیچے scroll کرنا ہوتا ہے اور یہاں پہ confirm کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے تو پھرینڈ والی ڈیٹر کے پاس جس نے kyc کے لیے apply کیا ہوتا ہے اس کا data جو ہے یہاں پہ show ہوتا ہے تو اس data کو ہم لوگ انہیں accept کرنا ہوتا ہے اگر data اس کا صحیح طرح سے upload ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے yes کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو پھرینڈ جیسے ہم لوگ yes کے اوپر یہاں پہ data کو match کر کے yes کے اوپر کلک کرتے ہیں تو جس بھی بندے کی kyc ہمارے پاس show ہوتی ہے اس کی kyc جو ہے complete ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ لوگوں کی جب بھی کسی validator کے پاس آپ کا data show ہوگا اس کو validate کرے گا تو آپ لوگوں کی بھی kyc ہو جائے گی